مسالے کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے خوش قبری ہے کسانوں کو سرکار دوارہ مسالے کی کھیتی کرنے پر چالیس پرتشت تک کا اندان سرکار دوارہ دیا جا رہا ہے کل لاغت کا چالیس پرتشت سیدھا کسان کے خاتم میں بھیجا جاتا ہے جس سے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے میں یہ اوجنا کلیانکاری ثابت ہو رہی ہے کھگڑا کرشیوی گیان کے اندر میں ہورٹیکلچر انسپیکٹر اور ارون کردم نے بتایا کہ مسالہ وستار چھتر کے اندرگت کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے لیے سرکار کی کلیانکاری ہوجنا چل رہی ہے جس میں کسانوں کو لاغت کا چالیس پرتشت ان کے خاتے میں بھیجا جاتا ہے ایک ہیکٹیار بومی پر قریب تیس ہزار روپیہ کھرچ جاتا ہے جس پر بارہ ہزار سرکار دوارہ کسان کے خاتے میں بھیجے جاتے ہیں اس یوزنہ کے عمل میں آنے کے بعد کسانوں کی مسالہ چھتر میں روچی بڑی ہے اور وہ کلیانکاری ہوجنا کا نیرنتر لاب لے رہے ہیں ہورٹیکلچر انسپیکٹر انوچ کردم نے بتایا کہ اس کے لئے کسانوں کو اپنے زمین کی فرد اور کھیت میں لاغت کی جانکاری کے ساتھ اپنا پنجگرن ادھیان بھی باغ میں کرانا ہوگا اس کے بعد کسان کو سیدھا لاب اس کے خاتے میں دیا جاتا ہے سرکار کسان کلیانکاری ہوجنا سے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کا کاریہ کر رہی ہے کسانوں کو اس ہوجنا سے جڑنے سے انیلاب بھی ہوتے ہیں اس کے لئے نشلک پرشکشن کی رسیوی گیان کے اندر سے فصل کا لیا جا سکتا ہے اور کسان اپنی فصل کی نکاسی بھی اچھی کر سکتے ہیں اور اپنی آئے دوگنی کر سکتے ہیں ڈیانی باغ میں مسائلہ چھتی وشکار کارکرام کے اندر لگت یا سن پیاج دھنیا اور مرچ کی کھیتے کی جاتی ہے اس میں کسان کو تیس ہزار لپے پرتی ہیکٹیر لگت کے ساپیکس چالیس پرسینٹ کا انمان اندار دے ہیں جس میں بارہ ہزار روپے ایک ہیکٹیر لپے اندار کسان کو دی جاتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ مسائلہ چھتی وشکار کارکرام کے اندر لگت جو ٹوٹل چالیس پرسینٹ اندار دے ہیں اس میں بھی ساٹھ اور بیس بیس کے ریچیو میں ارثم ورس دیتے ورس دیتے ورس میں ٹوٹل بارہ ہزار روپے دے ہیں ٹوٹل چالیس پرسینٹ